وزیراعظم نے قوم کو لوگ ڈاؤن کے اثرات سے آگاہ کیا ہے وارث سے بچنے کے لیے سب کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی ڈاکٹر زفر مرزا کی کرونا وارث پر ڈیلی بریفنگ کلورو کوین کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی برامت پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ واضح طور پر بتا دوں شواہد نہیں کہ کلورو کوین کھانے سے کرونا سے محفوظ رہیں گے یہ غلط فہمی پر مبنی بات ہے موید یوسف عوام سے اپیل کرتے ہوئے بولے پاکستان کی فضائی حدود چار اپرل تک بند رہیں گی شہری سفر کے لیے نہ نکلیں جہاں ہیں وہیں پر رکھ جائیں آج آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے لاکڈاؤن کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کی جو ریلیونس ہے ہمارے ملک میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر لی ہے اور دیگر جو احتیاطیں ہیں احتیاطی تدابیر جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اگر ہم کریں تو ہم انشاءاللہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہوئیں گے پاکستان میں کلورو کوین کے جتنے بھی سٹاکس ہیں چاہے وہ دوا کی صورت میں یعنی فائنل پروڈک میڈیسن کی صورت میں ٹیبلٹ کی صورت میں یا جو اس کا راو میٹیریل ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے سے ہی ایک تو جو یہاں سے ایکسپورٹ بین ہے وہ تو پہلے ہی لگایا ہے تو لہٰذا کوئی شخص بھی کوئی کامپنی بھی پاکستان سے اس دوا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی باہر اگر آپ کلورو کوین کھا لیں تو آپ کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لہٰذا یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے پاکستان آنے والی پیسنجر فلائٹس جو آ رہی تھی پروازیں ان کو دو ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا تھا میں صرف آپ کو یہ اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سسپینشن ان ایفیکٹ ہے اور وہ چار اپریل آٹھ بجے شام تک رہے گی اس لیے پلیز اپنے سفر کا آغاز نہ کیجئے آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیے